داستان ایمان فروشوں کی قسط دو حصہ اول ساتنی لڑکی سلیپیوں کے بیری بیڑے اور افعاج کو بہر روم میں غرق کر کے سلاودین ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا بہر روم ابھی تک بچے کچے بیری جہازوں اور کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا دور سمندر کے وسط میں سات روز بعد بھی چاندیک جہازوں کے بادبان پھر پڑاتے نظر آتے تھے ان میں کوئی انسان نہیں تھا پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے احمقرم پر چھوڑ دیا تھا سلاودین نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھی کہ اگر کوئی کام کا ہو تو رسوں سے گسیٹ لائیں باقیوں میں اسے سامان نکال لائیں جو زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں ابھی تک انہیں ساحل پر پٹک رہی تھی زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی کشتیوں پر تیرتے ابھی تک سمندر سے باہر آ رہے تھے ان بھوکے پیاسے تھکے آروں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لاپھینک تھی وہیں نڈال ہو کر گر پڑتے میلوں تک ساحل پر یہی عالم تھا سلاودین نے اپنی سپاہ کو سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا کہ سمندر سے نکلنے والوں کو خوش کپڑے اور خوراک دی جائے اور زخمیوں کو مرم پٹی کی جائے اس کے بعد ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے سلاودین گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھونٹے ہوئے خیمے سے دور کوئی دو مل دور نکل گیا تھا آگے چٹانی علاقہ تھا چٹانوں کی ایک سمت اور اقب میں سہرہ تھا یہ سرسبز سہرہ تھا جہاں خجور کے علاوہ دوسری اقسام کے سہرائی درخت اور جھاڑیاں تھی سلاودین گھوڑا محافظوں کے حوالے کر کے پیدل ہی چٹانوں کے دامن کی طرف چل پڑا اس کے ساتھ تین سالار بھی تھے جن میں اس کا رفیق خاص بہت دین شداد بھی تھا جو اس مارکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے آیا تھا وہ تینوں بھی سلطان کے ساتھ چلنے لگے وہ محافظ دستے کی نظروں سے اوجل ہو گئے تھے سلطان نے ایک چٹان پر کھڑے ہو کر بہر روم کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسررت تھی تب ہی اس نے ناک سکیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا اور بولا کس قدر تفون ہے تین چار گد پھر پڑاتے چٹانوں کی اوٹ میں اترتے نظر آئے جا کر دیکھا تو وہ تین لاشوں کو کھا رہے تھے ایک گد ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوج کر اڑا مگر فضاء سے کھوپڑی چھوٹ کر سلاودین کے سامنے آگری کھوپڑی کی آنکھیں کھلی تھیں جیسے سلاودین کو دیکھ رہی ہوں اور یوں بھی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا پھر اپنے سالاروں سے کہا ان لوگوں کی کھوپڑیاں مسلمانوں کی کھوپڑیاں سے بہتر ہیں یہ انہی کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہماری خلافت عورت اور شراب کی نظر ہو رہی ہے ایک سالار نے کہا سلیبی چونوں کی طرح سلطنت اسلامیہ کو ہڑک کرتے جا رہے ہیں شدار نے کہا ہمارے بادشاہ انہیں جزیہ دے رہے ہیں فلسطین پر سلیبی قابض ہیں سلطان کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین سے انہیں نکال سکیں گے سلطان نے کہا شداد اللہ کی جات سے مایوس نہ ہو ایک اور سالار نے کہا ہم اپنے بھائیوں کی جات سے مایوس ہو چکے ہیں سلطان نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہو باہر کے حملے کو ہم روک سکتے ہیں کیا آپ میں سے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ کفار کے اتنے بڑے بیری بیڑے کو آپ اتنی تھوڑی سی طاقت سے نظر آتش کر کے غرق کر سکو گے آپ نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ اس بیڑے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکھیوں کی طرح چھا جاتا اللہ نے ہمیں حمد دی اور ہم نے کھلے میدان کی بجائے صرف گھات لگا کر سارے لشکر کو سمندر کی طے میں پہنچا دیا مگر جو حملہ اندر سے ہوتا ہے اسے آپ اتنی آسانی سے نہیں روک سکتے جب آپ کا اپنا بھائی آپ پر بار کرے گا تو آپ پہلے یہ سوچو گے کہ کیا آپ پر واقعی بھائی نے بار کیا ہے آپ کے بازوں میں اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی حمد نہیں ہوگی اگر تلوار اٹھا کر اپنے بھائی سے تیغ ازمائی کرو گے تو دشمن موکہ اگریمت جان کر دونوں کو ختم کر دے گا وہ آہستہ آہستہ ساحل پر چل رہا تھا جھک کر کچھ اٹھایا اور سب کو دکھایا یہ ہتھیلی جزنی بڑی سلیپ تھی جو سیاہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی اس کے ساتھ ایک مضبوط دھاگا تھا اس نے اس خوپڑی کو دیکھا جو گد کے پنجوں سے اس کے سامنے گری تھی وہ تیز تیز قدم خوپڑی تک گیا تین گد خوپڑی کی ملکیت پر لڑ رہے تھے سلاودین کو دیکھ کر ہٹ گئے سلطان نے سلیپ خوپڑی پر رکھ دی اور اپنے سالاروں سے جاہ ملا کہنے لگا مجھے سلیپیوں کے ایک سلیپ پہنے قیدی افسر نے بتایا تھا کہ سلیپی لشکر میں بھرتی ہونے والوں سے سلیپ پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جاتا ہے کہ وہ سلیپ کے نام پر جان کی بازی لگا کر لڑے گا اور وہ روح زمین سے آخری مسلمان کو بھی ختم کر کے دم لے گا اس حلف کے بعد ہر لشکری کی گلے میں سلیپ لٹکا دی جاتی ہے یہ سلیپ مجھے ریت سے ملی معلوم نہیں کس کی تھی میں نے اس خوپڑی پر رکھ دی تاکہ اس کی روح سلیپ کے بغیر نہ رہے اس نے سلیپ کی خاطر جان دی ہے سپاہی کو سپاہی کے حلف کا اعترام کرنا چاہیے شداد نے کہا سلطان یہ تو آپ جانتی ہی ہیں کہ سلیپی یروسلم کے مسلمانوں کا کتنا اعترام کر رہے ہیں وہاں سے مسلمان بیوی بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ رہے ہیں ہماری بیٹیوں کی عبر ریزی کی جا رہی ہے ہمارے قیدیوں کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا مسلمان جنوروں کی اسی زندگی بسر کر رہے ہیں کیا ہم ان عیسائیوں سے انتقام نہیں لیں گے سلیپ دین نے کہا انتقام نہیں ہم فلسطین لیں گے مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حائل ہیں کفار نے سلیپ پر ہاترہ کر سلطنت اسلامیہ کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے میں نے اپنے اللہ کی حضور کھڑے ہو کر قسم کھائی ہے کہ فلسطین ضرور لوں گا اور سلطنت اسلامیہ کی سردیں افق تک لے جاؤں گا مگر میرے رفیقوں مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا ایک وقت تھا کہ عیسائی بادشاہ تھے اور ہم جنگجو اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگجو دونوں قوموں کا رجحان دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بھی ہوں گے تو بھی حکومت ان پر عیسائی کریں گے مسلمان اس خوشفہمی میں بدمست رہیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں آزاد ہیں مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے میں فلسطین لے لوں گا مگر مسلمانوں کا رجحان بتا رہا ہے کہ وہ فلسطین گما بیٹھیں گے عیسائیوں کی کھوپڑی بڑی تیز ہے پچاس آزار سودانی لشکر کون پال رہا تھا ہماری خلافت اپنی آستین میں ناجی نام کے سانپ پالتی ہے میں پہلا امیر مصر ہوں جس نے دیکھا کہ یہ لشکر ہمارے لیے نہ صرف بیکار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے اگر ناجی کا خط پکڑا نہ جاتا تو آج ہم سب اس لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے یا اس کے قیدی ہوتے اچانک ہلکا سا زیناٹہ سنائی دیا اور ایک تیر سلاودی نجوبی کے پاؤں کے درمیان ریت میں آ لگا تیر سلطان کے پچھلی جانب سے آیا تھا سب نے بدک کر اس طرف دیکھا سب جلدی سے ایک چٹان کی اوٹ میں ہو گئے کیونکہ تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنا کوئی بہدری نہیں تھی شداد نے موں میں انگلیاں رکھ کر زور سے شیٹی بجائی محافظ دستہ پاب ار اکاب تھا ان کے گھوڑوں کے سر پر ٹاپوں کی آواز سنائی دی اس کے ساتھ ہی تینوں سالار اس طرف دوڑ پڑے جس طرف سے تیر آیا تھا وہ بکھر کر چٹانوں پر چڑ گئے سلاودین بھی ان کی پیچھے گیا مگر ایک سالار نے روکا لیکن سلطان نہ روکا محافظ پانچ گئے تھے سلاودین نے انہیں کہا ہمارے گھوڑے چھوڑ دو چٹانوں کی پیچھے جاؤ ادھر سے تیر آیا ہے جو کوئی ملے اسے پکڑ لاؤ سلطان نے اونچی جگہ سے سالاروں کے ساتھ دور تک پھیلی چٹانوں پر نظر دوڑائی مگر کہیں انسان کا نشان نہ ملا محافظ چٹانی علاقے میں گھوڑے دوڑا رہے تھے سلاودین نے نیچے اتر کر ریت میں گڑے تیر پر ہاتھ مارا تو تیر گر پڑا سلطان نے کہا دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں لگا ورنہ گردن یا پیٹھ میں لگتا ریت میں بھی زیادہ نہیں اترا اس میں تیر اٹھا کر دیکھا اور کہا سلیبیوں کا ہے اچھی شین کا نہیں ایک سالار نے کہا سلطان کی جان خطرے میں ہے سلطان نے ہس کر کہا ہمیشہ خطرے میں رہے گی میں بہر روم میں کفار کی وہ کشتیاں دیکھنے نکلا تھا جو ملاہوں کے بغیر ڈول رہی ہیں مگر میرے عزیزوں کبھی نہ سمجھنا کہ سلیبیوں کی کشتی ڈول رہی ہے وہ پھر آئیں گے گھٹاؤں کی طرح گرجتے آئیں گے اور برسیں گے بھی وہ زمین کے نیچے سے اور پیٹھ کے پیچھے سے بھی وار کریں گے ہمیں اب سلیبیوں سے ایسی جنگ در پیش ہے جو صرف فوجوں نہیں لڑیں گی میں جنگی تربیت میں ایک اضافہ کر رہا ہوں یہ فنے حرب و ذرب کا نیا باب ہے جاسوسوں کی جنگ سلطان سلاودین تیر ہاتھ میں لیے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے کیمپ کی طرف چل پڑا تینوں سالاروں نے اپنے گھوڑے سلطان کے تینوں اطراف کر لیے تاکہ کوئی تیر آئے تو سلاودین تک نہ پہنچ چکے سلاودین نے اس تیر پر ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا اپنے رفیق سالاروں کو خیمے میں بٹھائے وہ بتا رہا تھا جاسوس اور شب خون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں میں علی کو ہدایت دے چکا تھا لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا کیونکہ فوراں ہی مجھے اس عملے کی خبر مل گئی تو منصوبے پر عمل درامت رہ گیا آپ سب فوری طور پر اپنی سپاہ میں سے دماغی اور جسمانی لحاظ سے صحت مند مضبوط باریک بین دور اندیش قوت فیصلہ رکھنے والے جانباز قسم کے آدمی چنوں ان میں ہونٹ کی مانت زیادہ سے زیادہ دن بھوک پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت ہو چیتے کی طرح جھپٹنا جانتے ہوں عقاب کی طرح ان کی نظریں تیز ہوں خرگوش اور حرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں مسلح دشمن سے ہتھیار کے بغیر بھی لڑ سکیں ان میں شراب اور کسی دوسری نشاور چیز کی عادت نہ ہو کسی لالچ میں نہ آئے عورت کتنی ہی حسین مل جائے اور ذرو جواہرات کے امبار ان کے قدموں میں لگا دیے جائیں وہ نظر اپنے فرض پر رکھیں اپنے تمام کمانداروں کو ذہن نشین کرا دیں کہ عیسائی بہت ہی حسین نوجوان لڑکیوں کو جاسوسی فوجوں میں بے اتمنانی پھیلانے اور ان کے عسکری جذبے کو ہر لحاظ سے بیکار کرنے کیلئے استعمال کر رہے ہیں میں نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتشار ڈال دیتے ہیں میں مسلمان عورت کو اس مقصد کیلئے دشمن کے علاقے میں کبھی نہیں بجوا سکتا ہم عصمتوں کے محافظیں عصمت کو ہتشار نہیں بنائیں گے علی نے چند لڑکییں رکھی ہوئے ہیں مگر وہ نہ تو مسلمان ہیں نہ عیسائی لیکن میں عورت کے استعمال کا قائل نہیں محافظ دستے کے کمانڈر نے آ کر اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمی کو لائے ہیں سلطان تینوں سالاروں کے ساتھ باہر نکلا باہر پانچ آدمی کھڑے تھے جن کے لمبے چوہے دستاریں اور ڈیل دول بتا رہی تھی کہ تاجریں اور سفر میں ان کے ساتھ ساتھ لڑکیاں تھی ساتوں جمان تھی اور ایک سپڑ کر ایک حسین ایک محافظ نے بتایا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا انہیں کوئی آدمی نظر نہ آیا کافی دور گئے تو یہ لوگ تین اونٹوں کے ساتھ دیرہ ڈالے ہوئے تھے ایک سالار نے پوچھا کیا ان کی تلاشی لی محافظ نے بتایا کہ لی ہے یہ کہتے ہیں کہ تاجریں ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے جانا تلاشی بھی لی ہے ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی اتھیار نہیں اس نے پانچ خنجر رکھ دیئے ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا ہم مراکش کے تاجر ہیں سکندریو تک جائیں گے دو روز گدرے ہمارا قیام یہاں سے دس کوس پیچھے تھا پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے انہوں نے بتایا یہ سسلی کی رہنے والی ہیں انہیں عیسائی فوج کا ایک کماندار گھروں سے پکڑ کر ساتھ لے آیا تھا ان کے ماں باپ گریب ہیں یہ کہتی ہیں کہ بشمار جہاز اور کشتیاں چل پڑی لڑکیوں والے جہاز میں چاند اور کماندار قسم کے آدمی تھے اور ان کی فوج بھی وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر اشو اشرت کرتے رہے اس سال کے قریب آئے تو جہازوں پر آگ کے گولے گرنے لگے تمام لوگ جہازوں سے سمندر میں کودنے لگے ان لڑکیوں کو انہیں نے ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتار دیا یہ بتاتی ہیں کہ انہیں کشتی چلانی نہیں آتی تھی کشتی سمندر میں ڈولتی پٹکتی رہی پھر ایک روز خود ہی سائل سے آ لگی ہمارا قیام سائل کے ساتھ تھا یہ ہمارے پاس آگئی بہت بری حالت میں تھی ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کیا کریں پچھلے پراؤ سے یہاں تک انہیں ساتھ لائے ہیں یہ سوار آگئے اور ہمارے سامان کی تلاشی لینے لگے ہم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ امیر مصر کا حکم ہے ہم نے ان کی محنت سماجت کی کہ ہمیں اپنے سلطان کے حضور لے چلو ہم مرض کریں گے کہ ان لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں ہم سفر میں ہیں انہیں کہاں کہاں لیے پھریں گے لڑکیوں سے پوچھا تو وہ سشلی کی زبان بول رہی تھی ڈری ڈری سی لگتی تھی دو تین اکٹھی بولنے لگیں سلاودین نے تاجروں سے پوچھا ان کی زبان کون سمجھتا ہے ایک نے بتایا صرف میں سمجھتا ہوں یہ اتجاہ کر رہی ہیں کہ سلطان انہیں پناہ میں لے لے کہتی ہیں کہ ہم تاجروں کے کافلے کے ساتھ نہیں جائیں گی کہیں احسان ہو کے راستے میں ڈاکو ہمیں اٹھا کر لے جائیں ادھر جنگ بھی ہو رہی ہے ار طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کے سپاہی بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں ہمیں سپاہیوں سے بہت در لگتا ہے ہمیں جب گھروں سے اٹھایا گیا تھا تو ہم سب کماری تھی ان فوجیوں نے بیری جہاز میں ہمیں تواف میں بنائے رکھا ہے ایک لڑکی نے کچھ کہا تو تاجر نے سلطان سے کہا یہ کہتی ہے ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ تک پہنچا دو ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے ایک اور اندھیائی آواز میں بول پڑی تاجر نے بتایا یہ کہتی ہے ہمیں عیسائی سپاہیوں کے حوالے نہ کیا جائے میں مسلمان ہو جاؤں گی بشرتی کہ کوئی اچھی حیثیت والا مسلمان میرے ساتھ شادی کر لے دو تین لڑکیاں پیچھے کھڑی موں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی ان کے چیروں پر گھبرہ اٹھتی بات کرتے شرماتی یا ڈرتی تھی سلاودین نے تاجر سے کہا انہیں کہو کہ یہ عیسائیوں کے پاس جانا نہیں چاہتی ہیں جبکہ ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی بشرتی کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ شادی کر لے اسے کہو کہ میں اس کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا یہ خوف اور مجبورے کے عالم نے اسلام قبول کرنا چاہتی ہے انہیں بتاؤ کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں انہیں اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ میں لیتا ہوں اپنے دور الحکومت میں جا کر یہ انتظام کر دوں گا کہ انہیں عیسائی راہبوں یا کسی پادری کے پاس بجوا دوں پادری جو رہو شلم نہ ہوں گے دوسری صورت یہ ہے کہ جب عیسائی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی شادیاں قابل اعتماد اور اچھی حسیت کے قیدیوں کے ساتھ کر دوں انہیں یہ بھی بتا دو کہ کسی مسلمان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی اور انہیں اجازت ہوگی کسی مسلمان سے ملیں ان کی ضروریات اور عزت کا خیال رکھا جائے گا موسیقی 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 موسیقی